محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلی سیدنا محمد و بارک وسلم میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے اب ظاہر ہے انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات لگے ہوئی ہیں اب یہاں اس کو رہنا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی ضرورتوں کا انتظام بھی کیا ہے اور اس کو جینے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اس انسان کو کھانا پینا بھی پڑے گا تجارت بھی کرنی پڑے گی معاملات بھی کرنے پڑیں گے بزنس بھی کرنا پڑے گا اس کے بغیر معاملہ چلے گا نہیں تو یہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے تو یہ صرف ایک جگہ نہ بیٹھے ہم کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ یہ ایسے کام بھی کرے جس سے اس کی زندگی کا گزر بسر آسانی سے چل سکے اس کا بھی چلے اس کے بال بچوں کا بھی چلے اور اس کے رشتہ داروں کا بھی چلے تو سب کھاتے فلتے خوش رہے خلاص کلام یہ کیسے ہوگا اب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو لیندین کرنا پڑتا ہے خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے چیزوں کی یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں کہ اب کپڑا پہننا ہے تو یہ بھی خریدنا پڑے گا کھانا کھانا ہے بھوک لگتی ہے انسان کو تو انہاش خریدنا پڑے گا کچھ لوگ بیچتے ہیں اور زیادہ تر لوگ خریدتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں خرید و فروخت کو اس کو کہتے ہیں عربی میں بے اور شراب اور بے کی تعریف جو فقہ نے کی ہے مبادلت المال بالمال بالترادی کہ مال کو مال کے ذریعے سے تبدیل کرنا ایکسچینج کرنا یہ رضا مندی کے ساتھ باہمی رضا مندی کے ساتھ یہ ہے خرید و فروخت کہ مجھے کوئی اس چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو میں دکاندار کے پاس جاؤں گا میں اس کو پیسے دوں گا قیمت دوں گا وہ مجھے سامان دے گا اس کو کیا کہتے ہیں خرید و فروخت تو کچھ لوگ بیچتے ہیں اور کچھ لوگ خریدتے ہیں یہ انسانی زندگی ایسے ہی چل رہی ہے اللہ تعالی نے اس نظام کو دنیا کیسے چلا رکھا ہے اب مسلمان جو ہے ہم لوگ اللہ تعالی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کو ماننے والے ہماری مکمل زندگی یہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرے گی تب ہی اللہ تعالی راضی ہوں گے یہی تمام چیزوں کا کونسپٹ ہے اور یہی بات ہمارے لیے کامیابی کی زامن اور گارنٹڈ ہے کہ اگر ہم خرید و فروخت بھی کریں تو ویسے لیں اور بیچیں جیسے اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ تجارت ہے اس موضوع پر بہت کم بولا جاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر سے تجارتی شعور بزنس ایویرنس ختم ہو گئی ہے کہ تجارت کیسے کی جائے کاروبار کیسے کیا جائے کاروبار میں کیا چیزیں نفع دیں گی کاروبار میں کون سی چیزیں نقصان دیں گی اور کس چیز کو اپنائیں گے تو تجارت اور کاروبار ترقی کرے گا اس موضوع پر بہت کم بولا جاتا ہے یہ پانچ چیزیں مسلمان کی زندگی میں پانچ باتیں ہیں عبادات ہیں ایمانیات ہیں عبادات ہیں معاملات اخلاقیات معاشرت تو یہ چیز معاملات کی طبیل سے ہے اور کتابیں بھری پڑی ہیں معاملات پر لیکن پڑھنے والے پڑھتے نہیں سمجھنے والے سمجھتے نہیں اور جنہوں نے پڑھ رکھا ہے جو جانتے بھی ہیں وہ اس طریقے پر عمل نہیں کرتے ان کو بظاہر لگتا ہے کہ اگر اس طریقے پر عمل کریں گے تو یہ تو ہمارا لوس ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اور حضرت اقدس تھانگی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے نزدیک سنیے گا ہمارے نزدیک حضرت اقدس تھانگی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے نزدیک معاملات کی پابندی اصل نہیں ہے فرماتے تھے معاملات کی پابندی اصل نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک معاملات کی درستگی اصل ہے حضرت فرماتے تھے ہمارے نزدیک معاملات کی درستگی اصل ہے آج ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تاجر کو بیچنے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ مجھ کو سامان بیچنا کیسے ہے اس کو صرف ایک فکر ہے ایک لوس نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے گھاٹے کا سودا میاں بھائی نہیں کرتے یہ اس کی زبان پر ہے سڑا ہوا مال بیچیں گے چھوٹ بول کے بیچیں گے لیکن نکالو نکالو سستے میں نکالو پبلک لے جائے پریشان ہو جائے اس کا پیٹ خراب ہو جائے ایک دن میں کپڑا سڑ جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اپنا مال نکالنا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین معن نبیدین والصدیقین او کما قال علیہ السلام کہ امانت دار تاجر سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا انبیاء اور صدیقین کے سچوں کے ساتھ ہوگا تو اسلامی تجارت کے جو اصول ہیں جو کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی بہت کچھ مواد ہے کہ نبی بحیثیت تاجر کہ جب آپ تجارت کیا کرتے تھے انسانی فطرت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں حضراتِ صحابہ سے بہت غور سے توجہ سے سنیے تھا حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کی زندگی میں بہت سارے مزلات نسیان بھول چوب خطائیں من جانب اللہ ہوئیں لیکن ایک روایت ایک روایت کوئی ایسی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی کسی صحابی کی زبان سے جھوٹ نکلا اور آج سچ بول کر تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے تو صحابہ مقام صداقت کے عروج پر پہنچے ہوئے تھے صحابہ کی زندگیاں سچائی سے بھرپور تھیں وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ کو قریب بھی نہیں آنے دیا کرتے تھے اور یہ فطرتِ نیک لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ کبھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہماری ساری تجارت جھوٹ پہ چل رہی ہے پورا دھندہ پورا بزنس جھوٹ پہ چل رہا ہے پروڈکٹ ہے کچھ اور دھوکہ دیا جا رہا ہے کچھ اور بتایا جا رہا ہے سب سے زیادہ جو دھوکہ دے رہی ہیں کمپنیاں معذرت کے ساتھ وہ آن لائن کمپنیاں دھوکہ دے رہی ہیں اور یہ جو دکانوں کے اندر تجارت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس طریقے سے ڈنڈی مارتے ہیں وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا تَّعَلُوا لَن نَّاسِ وَهُمْ يَسْتَوْفُونَ بول لیا کرو حافظ نہیں ہوں بڑی مزیبت میں تو ڈنڈی مارنے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے تولنا کچھ اور تھا تول کچھ اور رہا ہے نیچے لگا رکھا ہے کیا مہینٹ کیا ہوگا دس گرام بڑھے گا تو دن بھر میں کتنا کمالے گا دو تین کلو کے پیسے ہے سیبت جائیں گے تو بڑی ہلاکت و تواہی ہے ان لوگوں کے لئے جو جب تولتے ہیں نا تو وہ اپنا نیچے سے کام کر دیتے ہیں اور چھوٹ بولتے ہیں کانٹوں میں سیٹنگ کروائی جاتی ہے کانٹوں کے اندر کپڑا ناپا جاتا ہے دو تین انچ کی گربڑ کر دی جاتی ہے جب وہ بیچنے والا اس کو ایک انچ میجر کرے گا تو اس کا ناپ کچھ اور ہوگا اور جب خریدنے والا اس کو لے جا کر میجر کرے گا تو پتہ چلا یہ بھئیہ یہ تو کپڑا کم نکلا اور ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اسی لئے ایک عجیب بات بتاؤں یہ بات بھی مسنون ہے نہیں معلوم ہیں لوگوں کو یہ بات بھی شریعت سے ثابت ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے اس زمانے میں کہ جب آپ کوئی سامان خریدیں تو اس کو لے جا کر خود تولیں آج ہم یہ نہیں کرتے کون تولتا ہے کوئی بھی نہیں تولتا اور جو لوگ تولتے ہیں جن کا مسئلہ یہ لاؤ کاٹر کہاں سے لاؤ تولواؤ کہاں یہی کرتا رہے گا پھر تو سارا دن آدمی ایک کلو تیل تول رہا ہے دو کلو وہ شکر وزن کر رہا ہے اور پانچ کلو دالیں وزن کر رہا ہے تو دن سارا آدمی کہ اسی کام میں جائے گا تو لوگ تولتے نہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزریں میرے استاذ محترم حضرت مفتی ظہیر الاسلام صاحب بار بارہ بنکوی جو مرکز میں رہتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا فرمانے لگے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسجد اقصہ میں سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے خواب آیا کہ عبدالقادر اللہ تعالی دیکھیں میں نے میں سنا چکا ہوں شاید یہ واقعہ خواب یہ آیا کہ عبدالقادر اللہ تعالی کے نزدیک تیرا ایک مقام کم ہو گیا ہے اللہ تعالی کے نزدیک تیرا ایک مقام کم ہو گیا ہے تو وہ بڑے حیران تو دو فرشتے خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں آپ اس میں کہ تم کو پتا ہے عبدالقادر کا مقام اللہ کی نظر میں گر گیا ہے ایک ایک درجہ تو بڑے حیران اللہ والوں کو فکر بھی بڑی ہو جاتی ہے کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک میں مقام کیوں گر گیا فرمانے لگے اٹھے خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے پریشان کیا ہوا تو وہ خواب میں گفتگو کرتے ہیں کہ عبدالقادر خجوریں خریدنے گئے تھے عبدالقادر خجوریں خریدنے گئے تھے انہوں نے خجور کو خرید دیا لیکن یہ خجوریں خریدنے کے بعد انہوں نے تولی نہیں ہے اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز لی جائے تو خود بھی اس کو تول لیا جائے وزن کر لیا جائے اس لئے نہیں کہ اس نے کم دے دی ہوگی اس لئے کہ کہیں زیادہ نہ آ جائے اور اس کا حق نہ مارا جائے یہ شریعت کا مزاج ہے کہ کسی انسان کچھ تکلیف نہیں ہونا چاہیے میری وجہ سے کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچنا چاہیے شریعت میں بے کتاب البیو کے اندر فقہانے جگہ جگہ یہ باتیں لکھی ہیں کہ جہاں پر جو بے مفضی علن نزا ہو اس کو چھوڑ دو اور جس بے کے اندر ذرا بھی جھگڑے اور فساد کا خطرہ ہو اس کو چھوڑ دو اور آج ہم وہی تجارت کرتے ہیں جو وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں جھگڑے اور فساد ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب تیرا کوئی بھائی کسی چیز پر سودا کر چکا ہو تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اس پر اپنی قیمت کو بڑھا کر سودا کر اور پلوٹنگ کرنے والے میں بہت قریب سے جانتا ہوں اس فیلڈ کو اور زمینوں کی تجارت کرنے والے حضرات یہ کام بہت کرتے ہیں یہ کام بہت کرتے ہیں سودا اس سے ہوا تھا بعض لوگ تو مجھے اسی مومرہ میں ایسے ملے وہ کہنے لگے کہ وہ حضرت میں نے ایک زمین ایک صاحب کو لے گیا میں نے دکھانے کے لیے کہ بڑی زمینیں تھوڑی تھوڑی کر کے لے لیں گے یا ایک ساتھ پارٹنرشپ میں لے لیں گے وہ صاحب بغیر مجھے بتائے جا کر انہوں نے اس زمین کا پورا سودا کر لیا اور آج اس کی قیمت کروڑوں میں تو یہ بھی دھوکہ ہے یہ بھی دھوکہ ہے دھوکہ تو تجارت کے اندر دھوکہ گری کو چھوڑ دیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تجارت کا اصول یہ ہے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں عشر مبشرہ میں سے ہی بڑا مقام ہے مالدار صحابہ میں سے بلکہ تمام صحابہ میں سب سے مالدار عوض عثمان غنی یہ ان کی تجارت کا اصول کیا تھا جو اسلامی اصول ہے کہ ادھار نہیں خریدیں گے ادھار نہیں بیچیں گے ڈائریک کیش آن ہینڈ ہینڈ بائی ہینڈ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یہ کریں گے آج زیادہ تر تجارتیں کہیں پہ ہو رہی ہیں ادھار پہ ادھار پہ کریڈٹ پہ جس کو کیا کہتے ہیں کریڈٹ پہ میرا تو وہاں پر کریڈٹ چلتا ہے اس کریڈٹ نے میں بہت قریب سے تجارت کرنے والوں کی نفسیات اور سائیکولوجی کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ ان کے دماغ پر ایک سٹرس رہتا ہے پیسہ آنی رہا ہے پیسہ آنی رہا ہے پیسہ آنی رہا ہے کیا کریں فلانا دکاندار پیسہ دیتا نہیں ہے جب وہ جب دیتے ہیں نا مال یہ لو تو ان کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ پچاس ہزار کا مال چلا گیا لینے والے کو بھی دل کو سکون ملتا آنکھیں دیکھ کر تھنڈی ہوتی ہیں دکان بھری ہوئی ہے تو ان صاحب کو بھی بہت اچھا لگتا ہے واہ واہ کیا کہنے لیکن جب یہ مال یہ سوچتا ہے ایک مہینے کے اندر میرا یہ سٹاک کھالی ہو جائے گا تو میں اس کو پیسے ادا کر دوں گا لیکن تجارت آپ کے دماغ سے نہیں چلتی وہ تو مارکٹ کے حساب سے چلتی ہے آپ سوچیں گے کہ دماغ میں خیالی پلاو بنا رہے ہیں اتنے کا مال خرید لیا ہے دس ہزار نفع آ چکا ہے ہم نے اس کو دے دیا ہے اور بیس ہزار کا مال لے لیا ہے تو کس نے کہا تھا آپ کو آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ اتنے کی تجارت کریں یہ نبوی اصول ہیں نبوی اصول صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کروں بہت پریشان ہوں کلاش ہوں کچھ ہے نہیں میرے پاس اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کری تو واقعہ مشہور ہے نا ان کے پاس کچھ چیزیں تھی گھر میں کیا لے کر آؤ لائے وہ اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی کتنے میں لے گئے اصابی نے کہا اتنے میں دوسرے نے کہا میں اتنے میں آپ نے اس کے ہاتھ میں دے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ اتنے پیسے بھی ٹھیک اب کیا کروگے کلہاری خرید کر لاؤ کیا کروگے کلہاری خرید کے لاؤ نبی نے یہ نہیں کہا ایسا کرو کہ قرض لے لو قرض قرض لے کے بزنس کرو آج قرضیں لے کر جو لوگ بزنس کرتے ہیں نا قلوس ہوتے ہیں ملتے ہیں لوگ انویسٹ اٹھا لیا اور کمیٹمنٹ کر دیا میرے ایک دوست ہیں بڑا بڑا انہوں نے انویسٹ اٹھایا اور بڑے کمیٹمنٹ کی آپ کو اتنا ہزار اور اتنا لاکھ مل جائے گا جناب ماشاءاللہ بزنس اور کمپنی گئی گھاٹے میں کہاں سے دوگے اسی لیے یہ جو کمیٹمنٹ کر دیتے ہیں لوگ پیسہ لینے کے بعد اور تیہ کر دیتے ہیں رقم اسی لیے یہ سود ہے کیونکہ تجارت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کم مارکٹ کا ریٹ بڑھ جائے کم مارکٹ کا ریٹ کم ہو جائے اسی لیے اگر آپ کو کسی کو بزنس میں لینا ہے تو اس کو پروفٹ ٹے کر کے کمیٹمنٹ مت کرو اس سے یہ کہو کہ آپ کا پرسنتی یہ ہوگا اگر نفع آیا تو اپنے رسک پر پیسے لگاؤ اپنے رسک پر پیسے لگاؤ خیر کیا عز کرنا تا اللہ کے رسول کے پاس صحابی آیا آپ نے کیا کہ بازار جاؤ کلانی لے کر آیا وہ لے کر آئے آپ نے اپنے دست مبارک سے ان صحابی کو کلانی میں دستہ فٹ کر کے دیا بازار جاؤ حدیث کے الفاظیں جاؤ پندرہ دن سے پہلے نظر نہیں آنا جاؤ پندرہ دن سے پہلے نظر نہیں آنا وہ صحابی گئے لکڑیاں کاری انہوں نے بیچا خریدا اللہ تعالی نے برکت دی تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی کمائی کو اور تجارت کو کی ترغیب دے رہے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے تو اس کو کرزے پہ نہیں لگاتے اور اس کو یہ نہیں کہتے کہ سوال کرو بلکہ نبی نے تو ایک صحابی کو لنہا فرما دیا کیا بار بار سوال کرتے رہتے ہو لوگوں سے قرض لیا دیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات پچھلے جمعہ میں میں نے کہہ دی تھی جس کا مجھے بات میں احساس ہوا کہ اس بات کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہیے تھا بات یہ تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ قرض نہ دیں نہیں یہ نہیں ایسا نہیں بات یہ ہے کہ قرضہ دیں قرضیں دیں ایک تو یہ اتنا دیں جتنی حیثیت ہو ایک بات دوسری بات اگر صحابہ کا مزاج کیا تھا ہمارا مسئلہ یہ نا ہم لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ کرنٹ سیچویشن بزنس کی اور مارکٹ کی کیا ہے یہ کرنٹ سیچویشن نے امت کو تباہ کر دیا ہے یہ پورا پورا تجارت کا بزنس کا نظام سودی نظام چل رہا ہے سودی نظام اور جتنے لوگ یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے نا تجارت کے بارے میں بزنس کے بارے میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور بزنس کوچ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ پورے پورے بزنس کو انٹرسٹ اور سود پر ڈالنا چاہتے ہیں بتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا اہل اللہ البیع و حرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے خید و فروغ کو جائز کیا ہے سود کو حرام کیا ہے بتا یہ چلا جب یہ تجارت کرے گا اس کو مال کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ فوراں کہتے ہیں کہ اس مال کے جکر میں بزنس لون مت لینا یہ لے گا پوچھا جاتا ہے مسئلہ بزنس لون بزنس لون تبا کر دیا اب انٹرسٹ اور سود نہیں کہتے لوگ لون کہتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے نا جیسے شراب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا تو کوئی وائن بولتا ہے کوئی وسکی بولتا ہے کوئی بیئر بولتا ہے اوہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تحقیق کی ہوئی ہے اس لیے بتا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تو پتہ نہیں تو نشے میں اس کے بعد کوئی کچھ بولتا ہے تو یہ اسی طریقے سے اب سود کا نام بدل کر انٹرسٹ رکھ دیا تو پوری پوری امت اس میں انٹرسٹڈ ہو گئی پوری پوری امت اس میں انٹرسٹ کوئی قواہت اور انٹرسٹ انٹرسٹ کہہ کر بینک والوں نے اتنا زیادہ امت کو باگل بنا دیا اس کی قواہت اور اس کی حرمت کی قواہت دل سے نکل چکی ہے تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کو بھیجا وہ گئے بے شمار واقعات ہیں ایسے صحابہ کے حضرت صحابہ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں یہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں جب یہ جاتے ہیں اللہ کے رسول نے مواخات قائم کر دی دو صحابہ کے درمیان تو انہوں نے ان سے کہا کیا کرو گی ان کا مزاج تاجرانہ تھا کہلے گے نہیں مجھے نہ تمہاری بیوی چاہیے نہ بچے چاہیے نہ گھر چاہیے نہ پیسہ چاہیے مجھے تو بس بازار کا گاستہ بتا دو بازار کا اور ایک عجیب بات بتا دو دنیا کے اندر جو لوگ تجارت کرتے ہیں اور جو مسلمان اسلامی طریقے پر تجارت کرتے ہیں وہ لوگ خوش رہتے ہیں اور ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی سیلری جوب کرنے کے بعد دو دو لاکھ روپے ہے دیر دیر لاکھ روپے ہے لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہتے دنیا کے ایکونومکل محبتین اور ریسرچ کرنے والے سکولرز کا کہ یہ تحقیق ہے کہ کبھی بھی جوب کرنے والا آدمی خوش نہیں رہ سکتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا کریں ساری امت کو تجارت پر لگا دیں نہیں آپ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے موقع دیا ہے آپ اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگ تجارت بہت بڑی چیز کو سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے سیٹ اپ کا نام تجارت ہے ہمارے نظر میں ایک بہت بڑی بہت بڑے سیٹ اپ کا نام ہمارے نظر میں تجارت ہے جب تک دس بیس لاکھ روپے لگنا جائیں ہم اس کو تجارت سمجھتے نہیں جس چیز اگر بازار میں ایک ریڈی لگانے والا کھیلہ لگانے والا لگا رہا ہے اور وہ اپنی گزر بسر کا انتظام کر لیتا ہے وہ بہترین تجارت کر رہا ہے بہترین تجارت کر رہا ہے اور وہ خوش ہے اور وہ خوش ہے ورنہ جوب کرنے والے بچارے وہ ایک روٹین ہے ان کا بوس کی ڈاٹ سننی پڑے گی اور کالیگ کو پتہ نہیں کیا کہنا پڑے گا اور ہمارے جو پیئے اس کو کیا کہنا پڑے گا پھر یہ فائل دینی ہے دنیا بر کے ٹینشن ہوتے ہیں تجارت میں آدمی آزاد رہتا ہے مسلمانوں کے اندر سے بزنس اویرنس ختم اب میں ایک بار وہ صحابہ ہیں نا وہ جو دھوتی اور کرتہ پہنتے ہیں کیا نام ہیں جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں لال لال رنگ کا نام نہیں لوں گا یہ ممبر اس لائق نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے بہت بڑا سیٹ اپ بنایا انہوں نے اب سنیے مسلمانوں کی اس میں گوتا ہی سنیے بہت باتیں ہیں مسلمانوں نے اس قدر تجارت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں ہمیں تجارت نظر ہی نہیں آتی ہے اچھا ایک بھائی نے جو دکان کھولی ہوئی ہے ہم دیکھتے یار اس کا چل رہا ہے معاملہ ایسا کرو کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں ایسا کرو ہم بھی یہی کرتے ہیں اس میں ایک بات تو یہ سنیں ضروری نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ تجارت کو سیکھتے نہیں ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجارت کو اور تجارت کے معاملات کو اپنے چچا حضرت ابو طالب سے سیکھا تھا آپ تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے اور آپ کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی تاجر تھے اور سفر تجارت ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا تو ہم لوگ تجارت کو کسی بزنسمن کے ساتھ رہ کر جو اسلامی طریقے پر تجارت کر رہا ہوں سیکھتی نہیں ہیں نہیں بس جیسی مردی ویسی کریں گے اور نہ علماء سے تجارت کے معاملات میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہیں نا یہ بیچارے وہ بس نماز روزے زکاة کے مسائل حج کے بتا دیں ان کو بزنس کا کیا پتا ہے ایک بات بڑی بصیرت کے ساتھ کہوں گا علماء سے بہترین تجارت کوئی نہیں کر سکتا دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں نام گنا سکتا ہوں پوری دنیا کے اندر ایسے علماء کے اور ایسے دینداروں کے جو تجارت کر رہے ہیں اور خالص اسلامی طریقے پر تجارت کر رہے ہیں اور دنیا کے عمیر ترین انسانوں میں ان کا نام آتا ہے حسن عبدالکریم چوگلے صاحب ہے ہی دوہا میں رہتے ہیں دنیا کے ورلڈز ہنڈرڈ بیسٹسٹ بزنس مین میں ان کا نام ہے حسن چوگلے صاحب جہاں تک مجھے نام یاد آ رہا ہے اور اسی طریقے سے بے شمار نام ہے مولانا بدر الدین اجمل صاحب تو آپ سب سے پہلے تجارت کا ایک خاکہ بنائیں ایک سٹرچر بنائیں کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا انفیسٹ لیں اور بہت کان لیکن تجارتی شروع بیدار کریں مسلمان تجارت سے دور ہوتے جاریں جب مسلمان تجارت میں نہیں آئیں گے ہماری دکانوں پر وہاں وہاں کا دین کیسے زندہ ہوگا تجارت کی لائن کا دین کیسے زندہ ہوگا شاملال راملال بتائے گا ہم کو کیسے کرنا ہے اس کو بہت جارے کو کیا بتائے اور جو مسلمان تجارت کر رہے ہیں یہ دکانیں ہماری جو کھلتی ہیں کتنے بجے کھلتی ہیں دس گیارہ بجے مسلمانوں کی دکان کھلی گئے دس گیارہ بجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا میری امت کی صبح صبح پہلے کام کرنے والوں میں برکت عطا فرما دس بجے بزنس مین صاحب آرام سے اٹھیں گے مو دوئیں گے ناشتہ کریں گے گیارہ بجے تک ناشتہ ہوگا ما شاء اللہ وہ کول پہ کول آئے جاری ہے سامنے والا بندہ بچارہ وہ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کمی کو تاہی کو معاف فرمائے بولنے والا بھی اسی کا بریز ہیں اور ہماری تجارت چل رہی ہے ما شاء اللہ اور دکان کب بند ہوگی رات میں گیارہ بجے تو نہ کھولنے کا ٹائم ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَجَعَلْنَا لَيْا لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اے لوگو دیکھو رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے رات ہم نے آرام کے لیے بنائی ہے مغرب عشاء کے بعد کام باند لوگ کہیں تو کیا کریں یہ تو ممبئی کا کلچر ایسا بن گیا بنایا کس نے سب یہی کہیں گے تو ختم کون کرے گا کہیں گراہ کشا کے بعد آتے ہیں آپ بورٹ لگاتے ہیں نا کہ بھائی جس کو لینا ہمارا حصول تو یہ ہے اتنے بجے کے بعد دکان بن آپ آنا چاہیں تو ویلکم نہ آنے والوں کو گردی کم صاف کہہ دیں ہاں تو جب دنیا سونے جاتی ہے تب مسلمان جگتا ہے آؤ میری دکان کھلی ہوئی ہے طورز یہ کر رہا تھا کہ علماء سے بہترین تجارت کوئی نہیں کر سکتا کیوں اس کو اسلام اصول معلوم ہیں اور تجارت جو چلتی ہے وہ آپ کی محنت آپ کی حمد اور تقوی سے چلتی ہے تقوی سے کوئی آدمی ہاں بعض دفعہ جو تجارت میں نقصان ہوتا ہے ہم جو نقصان ہوتا ہے پھر اس میں اپنی کمیہ کوتاہیہ دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور تجارت کے لیے کبھی سود لینے والوں کو ہم نے خوش نہیں دیکھا بہت بڑوں کو دیکھا ہے تجارت کی سود لیا تباہ ہو گئے میرے پاس ایک بچی کا فون آیا اللہ تعالیٰ نے کتنا بچایا ہے کتنا بچنے کے لیے کہا ہے اس کو ایم بی بیس کرنا تھا تو میڈیکل کے لیے اس کو لون لینا تھا تعالیمی لون سارے فتاوہ دیکھ ڈالے سیدھی سیدھی باتیں بتا دیا اس کو میں نے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کام کے لیے آپ سود لے لیں اللہ تعالیٰ اتنا بچانا چاہتے ہیں مسلمانوں اور ہم سب سے پہلے جو ہمارے پیٹ میں رسکے حلال جانا تھا ہم تجارت سودی تجارت کر کے حرام مال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں پھر ان بچوں پر ویسے ہی اثرات پڑتے ہیں تو وہ میں ارز کر رہا تھا بات بھول گیا ہوں گا وہ جو صاحب ہے نا دلی میں جو بھاگے تھے نقاب پہن کر بہت ان کو انشن کرنے کی عادت بھی تھی تو وہ انہوں نے ایک پلان بنایا کیا پلان بنایا مسلمانوں کی کتا ہی سنیے گا انہوں نے پلان یہ بنایا ایسا کرتے ہیں نا انڈیا کے اندر 80% 70% رہتے ہیں ہمارے لوگ اور ان کو تو ہم جو جھانسہ دینا چاہے دے دیں تھرم کے نام پر مذہب کے نام پر تو محترم نے یہ کیا محترم غلط تو نہیں ہے انہوں نے یہ کیا کہ بحثیت انسان تو درست ہیں چھو ایسا کرتے ہیں کہ ہندوتو کے نام پر اپنے پروڈکٹ بناتے ہیں اور ایک چورن سے لے کر ہمارے پاس ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ملیں گی یعنی اب دیکھیں اس کا دماغ دیکھیں آپ اور چیزیں سستی ہوں گی کاؤسٹنگ سستی ہوگی حالانکہ جناب کے اکثر پروڈکٹ لیبوریٹری میں ٹیسٹنگ کے بعد فیل ہو گئے عجیب بات ہے میرے پاس دو تین لوگوں نے سوال کیا کہ وہ نام نہیں لوں گا ورنہ اس کی مارکیٹنگ ہوگی نا کہ اس پروڈکٹ کو ہم خریدیں یا نہ خریدیں اس پروڈکٹ کو آرے بھائی گائے کا پیشاب ملا رہا ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب میں ملا رہا ہے لیکن آپ کیوں خریدیں گے اس سے پروڈکٹ مسلمان تاجر مر گئے ہیں یا کمی کیا ہوئی ہے مسلمانوں کی اتنے بڑے بڑے مالدار اس نے اپنا پروڈکٹ لانچ کر دیا پورے اندیا کے اندر اس کے آؤٹلیٹس کھل گئے اس کی فرنچائز ہی کھل گئی برانچس کھل گئی اور لوگ ہندوتو کے نام پہ پاغل ہو گئے اور لوگوں نے کہ بابا جی کا پروڈکٹ ہے اور بابا جی کو سپورٹ کریں گے تو ہندوتو آگے بڑھے گا اور اپنا بندہ اپنا بھائی ہے اس کو آگے بڑھایا مسلمان تجارت کی فیل میں آتا ہے تو دوسرا مسلمان کہتا اچھا بیٹا ہم سے آگے جاؤ گے سب سے پہلے ٹام کیجے گا یہ مسلمانوں کی سب سے بیسٹ پوالیٹی ٹام کیجھنا کیسے آگے بڑھے گا مجھ سے ہوئی نہیں سکتا یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں زمینی حقائق ہیں بخدا تو اس کو تو آگے بڑھا دیا اب مسلمانوں نے کیا کیا کوئی مسلمان مالدار تاجر ایسا کھڑا نہیں ہوا آئیے ہم اور آپ ایک عظم کرتے ہیں ایک ارادہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جس نے جتنے مسلمان رہتے ہیں ہم حلال پروڈکٹس بنائیں گے حلال آئیے بناتے ہیں ایک اسٹرکچر بناتے ہیں ایک کمپنی کھڑی کرتے ہیں ہم تمام پروڈکٹس بنائیں گے ہم مسلمانوں کو بتائیں گے اور ایٹرنیٹ جب تک مسلمان نہیں لے گا تو اسے پھر مسلمان نہیں دے گا تو دوسرے مسلمان وہی خریدیں گے جا کر اس نے ایڈورٹیزمنٹ اپنا اتنا زیادہ کیا اور ہم لوگوں نے نہیں جو مل رہا ہے ہم اتنے محتاج بھوکے ننگے دماغ اور اقل سے معذور بن گئے کہ نہیں کچھ نہیں بس ٹھیک ہے تجارتی شعور ختم ہو گیا جو دوسرے دیں گے جزا کر لے جزا کر لے تاہین کیوں آپ کو بہت شکریہ آپ نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں مینوفیٹچرنگ کی لائن میں مسلمان پیچھے ہو گئے ایک کام بہت زیادہ کر رہے ہیں مسلمان پھر کہوں گا مولانا میری بات نہیں ہے بھائی حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ لوگ آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت بلڈر رہیں کہتے ہیں حضرت بلڈر رہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ بمبئی والوں کا بس نہیں چلتا ورنہ بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کو بلڈر رہا دیں تو اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا بزنس ہے کرنا چاہیے لیکن دوسری طرف بھی دھیان دیں جو انسانی زندگی کی میں نے بہت غور کیا نا جب تجارتی معاملات پر تو دو تین باتیں سمجھ میں آنا کہ کھانے پینے کی چیزیں کبھی بن نہیں ہوں گی کیونکہ یہ انسانی ضروریات ہیں تو جو لوگ دکانے کر رہے ہیں تو اس پر غور کریں کہ کیا کچھ ایسا یونیک اور منفرد قدم اٹھایا جا سکتا ہے بات پہنچے گی دو سینکڑوں تک اس لیے عرض کر دیتا ہوں کیا کوئی ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے تجارت کا کہ جس سے حیاء کو زمانے میں فروغ دیا جائے اب مسلمان جو دکان کھولتا ہے اس کو معلوم ہے کہ مسلمان بچے اور بچیوں کے ایکسپیکٹیشنز اور ان کی توقعات اور ان کی دیمانڈز کیا ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ بھی آدھے کپڑے بیچتا ہے یہاں سے کٹے ہوئے آدھی آستین کے لباس عورتوں کے بیچتا ہے اس کو معلوم ہے پبلک کی یہی دھنکنگ اور یہی دیمانڈ ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آپ اپنا پروڈکٹ لانچ کریں کیا پتا کوئی دیکھتے دیکھتے ہی لوگ لینے والے پہننے والے بن جائیں ہم یہ سب بھول چکے ہیں بلکل ختم ہے علماء سے مشورہ ہی نہیں کرنا چاہتی تجارت کے معاملات میں قیم علی صاحب نے روک دیا تو حدیث میں آتا ہے میرے جیسوں کے پاس آؤ تو ہم بتاتے ہیں کیا کرنا ہے نعم المال الصالح لرجل الصالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور پاکیزہ مال تو اچھے آدمی کے لئے ہوا کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کرے اور امام غزانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دس چیزیں عبادات ہیں ان میں سے ایک تجارت بھی ہے جو تجارت قرآن و سنت کے اصولوں پر کی جائے جو شرعی اصولوں پر کی جائے اور اس سے ایک مقصد کیا ہو اس کا مقصد پیسے کمانا نہ ہو اس کا مقصد یہ ہو کوئی غیب آئے گا تو اس کا ریٹ بھی کم کر دیں گے کوئی ہم تجار امت بے لباس امت کو سنیے گا امت کے اندر بے لباس امت کو ہم کپڑے پہنائیں گے نیت یہ ہو بلدر حضرات یہ نیت کریں جو لینا چاہتے ہیں ہم سے فلیٹ ہم دیں گے جن کے پاس گھر نہیں گے ہم ان کو سہولت بھی دیں گے اور یہ کریں گے اپنا مال بیچیں گے لیکن بے گھر امت کو گھر دیں گے کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے بھوک سے تڑکتی امت کو ہم کھانا کرائیں گے ہاں ریٹ کم کر دیں گے اور ایک بات ہم مسلمانوں کی بہت بڑی کمی کیا پتا ہے بزنس میں پیسہ لگایا فوراں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں نفع جلدی سے نفع ہو جائے تو یہ جلدی اور اجلت نے بہت تباہ کیا ہے کاروبار کو تسلی رکھیں پیشنٹس رکھیں سبر رکھیں کاروبار کر رہے ہیں آپ بہت جلدی اسٹرس لے لیتے ہیں ایک صاحب نے بہت بڑی دکان کھولی ایک دو تین چھار اسٹرس لے کے بیٹھ گئے کیا ہوا جب کام کرنے والا ہی نہیں رہا تو اب تجارت کون سمالے گا آپ نے تو سارے اسٹرس لے لیا تو اسٹرس فری بنائیں اپنے آپ کو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ مالی نقصان ہو سکتا ہے کیوں جب آپ محنت نہیں کریں گے ہمت نہیں کریں گے اور تقوی کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے تقوی کے ساتھ تجارت کی برکات کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو واقعات سنیں سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ ہے ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے من غش فلیس منا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور دوسرا لا يلدغ المؤمن من جہر واحد مرتین مومن کبھی ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا جس دکان دار نے لوٹ لیا دوبارہ وہاں جانے کی ہماقت اور بے وقوفی نہ کرنا اس کو پھر دور سے سلام کرنا شکریہ سمجھ رہے ہیں آپ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے دکان دیمام صاحب بہت بڑے تاجر تھے ایک کتاب لکھی ہے مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نے بہت زبردست کتاب ہے اس موضوع پر انہوں نے جتنے بہت سارے محدثین بہت سارے فقہا بہت سارے دیندار اللہ والے لوگوں کے واقعات اور حالات لکھیں اور ان کے پیشے لکھیں ہیں کہ وہ کیا 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 کرتے تھے اور ایک عجیب بات بتا دوں حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے سب نے سنا ہے نا حضرت نے جس طرح سے فضائل آمان لکھی ہے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر اسی طریقے سے حضرت نے فضائل تجارت بھی لکھی ہے ہوتا ہے کیا لکھی ہے فضائل تجارت ہمارا دیندار طبقہ یہ سوچتا ہے تجارت اللہ دے گا کچھ لوگ تو لولے لگے بن گئے اسی چکر میں اللہ دے گا اللہ سے لو اللہ سے لو یقینا اللہ تعالیٰ کا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن نظام دنیا یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ پیر ماریں اور اس کے حلال کیلئے کوشش کریں اس کے حلال کیلئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دکان تھی بہت بڑے تاجر کپرے گئے شام کا وقت ایک دن برسات کا موسم تھا یہ عبر آ گیا حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ اس دن دکان جلدی بند کر دی تو لوگوں نے حضرت امام صاحب سے پوچھا حضرت امام صاحب سے پوچھا حضرت آج دکان آپ نے جلدی بند کر دی فرمانے لگے جی ہاں میں نے دکان آج جلدی اس لیے بند کر دی کیونکہ شام کا وقت ہو چلا تھا اپنے وقت سے پہلے اور عبر آ گیا مجھے کپڑوں کی کوالٹی کا شاید پتا نہ چلتا اور جو خریدنے والا میرے پاس خریدنے کے لیے آتا اس کو میں کوئی اور مانگتا میں اندھیرے کی وجہ سے کوئی اور کپڑا اس کو دے دیتا تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں قیامت کے دن وہ مجھ کو پکڑ لیتا یہ بات ابو حنیفہ نعمان کو گوارہ نہ تھی کہ میں اس کو دھوکہ دے دوں یا اس کا نفسان ہو جائے تو پھر لوگ متاثر اور انسپار ہوتے تھے ان لوگوں سے اور آج ہماری تجارت دیں کے غیر کیا کہتے ہیں پتا ہے میاں بھائی کے ساتھ میم بھائی کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ تجارت تو کبھی کرنا نہیں پیسے روک لیتے ہیں یہ لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری دے دو ہم اس کو بس رکائے جا رہے ہیں رکائے کر لینا صبح کو لینا شام کو لینا رات کو لینا دوپہل کو لینا ارے بھائی ایک آدمی نے تو اتنا تھکایا کہ بس تو قرضہ دیں ہاں ایک بات رہ جائے گی نا وہ بھی قرضے والی ہاں قرضے والی بات رہ جائے گی بات یہ تھی کہ دیں صحابہ کا مزاج یہ تھا کوئی مانگنے آتا تھا تو آپ دے دیا کرتے تھے لیکن اس میں لیکن ہے لیکن کو سمجھنا لیکن یہ تھا کہ وہ کہتے تھے بھائیہ تین سو ریال یا درہم دے رہا ہوں اب ایسا کرو یہ اپنی جو تلوار ہے نا یہ میرے پاس رہن رکھ دو یہ میرے پاس رہن رکھ دو اس سے کیوں مومن کا نقصان برداشت نہیں ہے شریعت کو نہ جان کا نہ مال کا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی جس کی جو دوسرے کو کی جان کو تکلیف دے اور مومن کی جان اور مال دوسرے پر حرام ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے تو صحابہ رہن کٹ لیتے تھے تو ہم بھی دیں اس سے مورگیج کر لیں کچھ پروپٹی کے پیپر یا کوئی گھر اس کے بعد شوق سے اس کو دے دیں اور امت کے اندر ایک بات بہت اہم قرضے نہ دینے کی وجہ سے قرضے حسنہ نہ دینے کی وجہ سے سود کے نظام کو فروغ ملا ہے میں ان سے قرضے مانگنے جاؤں یہ جناب کے بعد پیسے تو اب میرے دل میں میں ایک میرے ایک بڑے عالم تھے میرے ان سے ملاقات بھی بہت پریشان تھے وہ قرضے کے لیے تو کہنے لگے کہ اب ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا نہ یہ بتا رہا ہوں انسان پر جب حالات آتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے اللہم احفظنا منہو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سود کی قباحت کو ہمارے دل میں ڈال دے اس سے بچنے کی توفیق دے حلال طریقے سے شرعی طریقے اسی تجارت کی توفیق دے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اب کیا کرو ایک راستہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی سود پر پیسے دے گا اور اس علاقے کے اندر بچے بڑے جوان سب سودی کاروبار میں ملوفظ سب کے سب تو وہاں آسان ہے سود کا لینا قرض کو جب مشکل بنا دیا جائے گا تو سود لینا بہت آسان ہو جائے گا سود کی سود چل پڑے گا سود کا معاملہ ہاں کوئی قرضہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں توقع نہ رکھیں اور دینے والا اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ میں جس کام میں لگا رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا میں اس کو ضرور بھی ضرور اس کا نفع دوں گا اس کو کہتے ہیں ادائے حسن حسن اداء کے طور پر میں اس کو ضرور دوں گا یہ دل تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت اتا فرماتے ہیں اور فرمایا قرض لینے کے بعد قرض دینے والا لینے والا یہ نیت کرے مجھے اس کو دینا ہی نہیں ہے وہ چور ہے چور ہے چور ہے ایک صحابی کے دکان تھی دوسرے سارے ایک آدمی آیا غیر مسلم اس نے کہا بھئیہ مجھے جو چاہیے بارلی کہہ لگے اچھا ایسا ہے جو میرے پاس ہے لیکن وہ سامنے کی جو دکان ہے نا وہاں چلے جاؤ میرا تو دندہ پانی ہو چکا ہے اس کا نہیں بھی کہا تم ایسا کرو اس سے جا کے لے لو تاکہ اس کے بیوی بچوں کے بھی انتظام ہو جائے اس نے جا کر وہاں سے جو خریدا دوبارہ اس کے پاس آیا کہہ لگا اب کیا ہے کہہ لگا جو اس سے لینے آیا ہوں تیرے اخلاق سے متاثر ہو کر نعمتِ اسلام تُس سے لینے آیا تو جب مسلمان اپنے آپ کا کردار صاف اور شفاف تجارت میں پیش کریں گے تو پھر کامیابی ملے گی اور اگر دھوکہ دھڑی جھوٹ یہ سب بولیں گے تو بہت بڑی تباہی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گی کچھ اور بات نہیں تھا ٹھیک اللہ تعالی اب جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی